ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پبلک افیرز کیا ہے عوامی معاملات اگر ہم ان کو ایک سمری کی صورت میں یا ایک مختصر بیان کریں تو یہی ہے کہ جی عوام کے جو مسائل ہیں وہ سیل پرچیز کی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ انڈسٹری کی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ کرسکشن کی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ ٹیکس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں مطلب انتظامی امور جتنے لحاظ سے بھی ہے نا جو جو ان کے مسائل ہوں گے ان کو پبلک افیر کہتے ہیں ان کا لنک پولٹکس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے تو صافظہ رہے کہ یہ جتنے بھی عوامی مسائل ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ پلٹکل نیول پر ہمارے ہاں جیسے کہ آج کل کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے تعلیمی ادارے بند ہیں سکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹیز ہیں سارے بند ہیں یونیورسٹیز کی کلاسز آن لائن شروع کر دی گئی ہیں اگزام سسٹم لیکن اتنا موثر وہ نہیں ہو پا رہا کہیں بچوں کی انٹرسٹ نہیں ہے کہیں ٹیچرز کو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں آ رہی جو تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں یہ دونوں فریق یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ خاص کر کہ اداروں کو اوپن کر دیا جائے تاکہ انتظامی امور اچھے انداز سے سر انجام دیا جائے لیکن عوام خود تعلیمی ادارے اوپن نہیں کر سکتی جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں جو حکومت میں ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں جیسے ہم مراد راس اور جو ہیں اپنا آئی تینک سو پروریش رشید نام ہے کہ کیا نام ہے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کے فیصلے کو ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ کب اناؤنس کر رہے ہیں کب تعلیمی ادارے اوپن ہوں گے یہی بات ہے کہ عوامی مسائل جو بھی ہیں ان کا فائنل ڈیسیجن پولیٹیکل لیڈر نے کرنا ہوتا ہے جو صاحب اقتدار جو انتظامی امور کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور پھر گروپ کی صورت میں یا فارد پاہد کی صورت میں جو ذمہ داری لوگوں کو دی جاتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے ان کے ڈیسیجنس وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں جب تک ڈیسیجن نہیں آتا تعلیمی ادارے کھولیں تو تعلیمی ادارے بند رہیں گے اس سے پہلے نہیں کوئی کھول سکتا جیسے یہ پہلے بازاروں والا تھا مارکیٹ کا تھا یہ بھی گورنمنٹ نے جب تک ڈیسیجن نہیں دیا تو ساوزہر یہ ساری چیزیں بند رہی ہیں سمارٹ لاک نون آپ نے ٹرم سنی ہے کہ یہ ہفتہ اتوار ہماری مارکیٹس جو ہیں بند ہوتی ہیں تو وہ یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو امام و ناس جو پبلک افیر امام تو یہ چاہتی ہے کہ جی جمعہ ہفتہ اتوار یہ مارکیٹ کھلی رہے خرید و فروت میں مسائل نہ ہوں کیونکہ تین دن کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک دم سے پھر رشت بن جاتا ہے جن لوگوں نے جو چیزیں لینی ہوتی ہیں سمار والے دن بازار گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی بہت زیادہ رشت جہاں ایک سوشل ڈیسٹنس بھی آپ نے رکھنا ہے آپ نے گیپ بھی رکھنا ہے اور آپ نے تمام ایس او پیس کو فالو بھی کرنا ہے وہاں پھر حجوم میں یہ پاسیبل نہیں ہو سکتی بہرحال حکومتی لیول پہ وہ ان چیز کو سمجھیں نہ سمجھیں یہ ان کا ڈیسیجن ہے ان کے ڈیسیجن کے بغیر کوئی بھی اگر جمعہ ہفتے والے دن یا اتوار والے دن شاپ اوپن کریں گے تو صاحب زیرے ان کو جب گورنمنٹ کے ادارے متحرک ہوں گے وہ ان کو سزا جزا کا سلسلہ کریں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پبلک افیر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں عوام کے مسائل ہوتے ہیں ان کا لنک ہوتا ہے پولٹیکل ڈیسیجن کے ساتھ کہ مختلف آرگنائزیشن اور پولٹیشن سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں ان کو کیسے چلانا ہے کب چلانا ہے کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے کیا ان کے جو مسائل ہیں بعض اوقات الیکٹرسٹی کے پرابلم ہوتے ہیں بعض اوقات یہ گیس کے پرابلم ہوتے ہیں صاحب زیرے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جتنی بھی ہے یہ گیس پہ ہے اس کی کبھی لوڈ شیڈنگ کی ترتیب پہ ہوتا ہے کبھی اس کے ریٹ کے اتار چڑھوں پہ ہوتا ہے یہ آئل آئل انڈسٹری کا ہے یہ جتنے بھی مسائل ہیں صاحب زیرے یہ پولٹیکل لیڈرز نہیں باہمی مشاورہ سے بیٹھ کے کرنے ہوتے ہیں پھر اس کا امپلیمنٹیشن کی طرف ایک رجحان جاتا ہے اور یہ پھر اپلائی کیا جاتے ہیں جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ چند ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے پولٹیکس اور پبلک افیرز کا کہ یہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں جو انتظامی امور ہیں وہاں مناس کے اس کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے کہ جی کیا فرق ہے کمپرومائز اور کنسینسز میں جو کمپرومائز ہے سمجھوتا مطلب آپ نے کسی بندے نے کوئی فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے کمپرومائز ہے کنسیپٹ ہے کنسیپٹ ہے جو ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی کچھ رائے سامنے رکھتی ہے پھر اس کو ڈیسیجن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہ ہر ایک بندے کی جو رائے ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر ایک ڈیسیجن کیا جائے کوئی بات جیسا کہ ہمارا یہ پیپل پارٹی کا سندھ حکومت میں ہے کہ جی سندھ حکومت چاہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن اس لحاظ سے کیا جائے اور جو سینٹرل کے حکومت تھی پیٹی گئی وہ چاہ رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا پھر انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کچھ کمپرومائز کی ہے وہ جو ڈیسیجن ہوئے وہ کمپرومائز کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جن پہ مختلف لوگوں کی رائے لے کے ایک حتمی فیصلہ کیا جائے ایک حتمی ڈیسیجن کیا جائے اور کنسنسز کیا ہوتے ہیں کہ اس فیصلے کے اس پہ اتفاق کے رائے ہوتی ہے مطلب ایک فیصلہ ہو گیا بس اس پہ آپ نے حامی برنی ہے مطلب کمپرومائز میں پہلے ڈیسیجن پہلے عوامی رائے شامل کی جاتی ہے اور اگر سادہ لفظوں میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو کمپرومائز ہوگا اس پہ آپ رائے اپنی قیم کر سکتے ہیں اس فیصلے کو تبدیل کروا سکتے ہیں جو کنسنسز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے بس حامی برنی اتفاق کے رائے اپنی دینی ہے کہ ہاں جی آپ جو ہے نا اس سے ایگری کرتے ہیں اس میں ڈیسیجن پ پہلے ہو چکے کنسنس is the result of a group decision making process in which group members develop وہی چیز کہ جی جو ایک فیصلے کو implementation کی طرف لے جانے کے لیے جو اتفاق کے رائے ہوتا ہے اس کو کنسنسز کہتے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی انٹرسٹ کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم مزید جو اپنے لیکچر ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈیسکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں ڈیلی میں سے